مجھے یہ بتائیں کہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی اسی کو جس کا نام لینے پر پابندی ہے مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز آٹھ فروری کو ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہو سکیں گے اگر ہو گئے نا الیکشن اور فیر ہوئے تو پھر آپ دیکھے گا یہ دما دم مسکل اندر ہوتا ہے اگر فیر ہوئے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیر نہیں ہوں گے یہ آپ بھی سمجھتی آپ بتائیں تو آپ سے پوچھتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں اگر فیر ہو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ بھی سمجھتی ہیں پوری دنیا سمجھتی پورا پاکستان سمجھتا ہے تو اس بار آپ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ فیر الیکشنز ہوئے تو پھر انہ längی حکومت آئے گی اور اگر نہ ہوئے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون پی ایم بنے گا وہ پھر جس کو یہ سیلیکٹ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سیلیکٹیو ہوگا جس کو سیلیکٹر سیلیکٹ کر لیں گے تو جس طرح سے اب سب آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے تو کیا آپ کو لگتا ہے اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ انہیں چھوڑ کر تو ہمیں سپورٹ کریں پیپلز پارٹی کو تو کیا گئیں گے سر پیپلز پارٹی کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا وہ اپنا سندھ پہلے سدھار لیں پھر پنجاب میں بات کریں ابھی تک اپنا سندھ نہیں سمال سکے نہیں وہ تو کہتے کہ ہم اپنی عوام کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں مہینے کے بارہ بارہ ہزار لوگوں کو دیتے ہیں تین تین مہینے میں تو ہم تو اپنی عوام کے بارے میں بہت سوچتے ہیں لیکن آج تک کوئی ایسا آیا ہے نہیں جو سوچ سکا کب سوچتے ہیں یہ لوگ عوام کے بارے میں کس نے سوچا ہے عوام کا کسی نے بھی نہیں سوچا کیا گئی ہکومت کے لئے کیا دیں بس عوام کے لئے اچھا کریں اور پہلے اچھی خاصی گورنمنٹ چل رہی تھی تو اس کا ملک کا بڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے بس یہی ملک صحیح ہو سکتا ہے ہمارا انشاءاللہ کیوں نہیں سوچا ہمارا پاکستان بہت اچھا بلکل اللہ کا شکر ہے ہمارا پاکستان بہت سوچتے ہیں اسلام کم سر کیا نام ہے آپ بیٹھا تھا ہوں کہ کھڑا ہو جو جی مجھے یہ بتائیں کہ کس کو سپورٹ کر ہم اسی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا نام لے کے اندر چلے جاتے ہیں ایسی بھی بات سر آپ کھل کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اور نام لے کے اندر جانے والی جو بات ہے وہ تو ایک الگ آتی ہے نا لوگوں کی منٹالیٹی الگ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہی آئیں گے کہ نہیں کسی اور کی امید تو ہے انشاءاللہ ہماری دعاوں سے امید ہے کہ وہ ہی آئیں وہ ہی آئیں گے اچھا جو دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہاں تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی یہاں جو ہے نون لی کی حکومت ہوگی تو کیا لگتا ہے کہ یہ ہوگا یا اس بار بھی خان صاحب ہی آئیں دیکھیں یہ تو آپ سب کی رہو پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ووٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ کون آرہا کون نہیں آرہا لیکن جو ہمارا سپورٹ ہے وہ الحمدللہ آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ آپ جا کے انہیں کو ووٹ دیں گے جی بلکل وائی نوٹ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان میں اور سپیشلی لاہور میں بہت کام کیا اور آپ بھی سٹائم لاہور میں کھڑے ہیں برکت مارکٹ میں موجود ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا کیا کام نظر آیا ہے بلکل دیکھیں کام تو اس نے کیے کی ہیں لیکن کاموں سے جو ہے سڑکے بنانے سے اب پیڑ تو نہیں نہ برتا اب سڑکے بنا رہا ہے جو موٹروے بانری ہے اب بھار بندنے جا کے نہ تو موٹروے کو کھانا نہ روڈ کو کھانا ہے ہمیں انسا ادھر جو ہے جو ان کو کون کو چاہیے روٹی کھانا کیونکہ ادھر کھانے کے بہت زیادہ ابھی یہاں پہ آپ دو منٹ بیٹھیں دس بندے آ جائیں گے کھانے کے لالے پڑیں پاکستان بار بار کوئی نہ کوئی آتا ہے کھانے کے لیے کہ ہمیں کھانا لے دیں یا کچھ ایسے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بیسک ضرورت ہے وہ کھانا ہے پیڑ ہے جس کو دے کے ہم نے آگے چلنا ہے سڑک سے نہ تو پیڑ برتا ہے نہ کوئی اور دوسری چیزیں پوری ہوتی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عوام کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس بار لاہور سے بھی ہم ہی جیتیں گے اور حکومت بھی ہماری آئے گی تو کیا لگتا ہے آپ کو سندھ میں کتنا سپورٹ کیا ہے انہوں نے سندھ کا تو ہمیں پتا نہیں کیونکہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں ہم نے اسی کئی بتانے آپ کو تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی کام کیا نہیں نظر تو نہیں آیا صرف ہم نے لوڈ شیڈنگ دیکھیا اپنے بچپن میں کہ ایک گھنٹہ آ رہی ہے اور ایک گھنٹہ جا رہی ہے بس اس کے لئے حکومت کے لئے کیا میسج دیں گے حکومت کے لئے یہی دیں گے کہ بس ہمیں اجازت دیں جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر سکیں یہ نہ ہو کہ بس آئے اور کوئی لے جائے ہمیں بہت شکریہ سر آپ کے ساتھ کو بیٹھے ہوئے یہ بات کریں گے اسلام کم سر والیکم السلام کیا نام ہے سر آپ محمد تاریخ چوہان سر جی کیا کرتے ہیں میں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اس بار کس کو سپورٹ کر رہے ہیں الحمدللہ شیئر کو شیئر کو شیئر کو کریں گے آپ کے ماشاءاللہ دکھر دوستو ہیں وہ تو ایسے پی ڈی آئی کے سپورٹر وہ اس لئے کر رہے ہیں بس پتہ نہیں نا ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا بس وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے آپ کھل کے بتائیں آپ نے کو آپ کو انہیں پتہ نہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا نہیں وہ بھی میں اس وقت نہیں میں بتا سکتا وہ آپ کو ہی پتہ چال جائے گا جی چلیں وہ دیکھ لیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں نواز شریف کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لئے کیا پیغام دیں گے کیا کہنا چاہیں گے ان کی بیٹی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عوام کے بہت لادلے ہیں تو آپ کی اس میں کیا رہے ہیں لادلے تو جو بھی اکومت میں آئے گا وہ لادلے ہی آئے گا پہلے بھی لادلے ہی آتے رہے ہیں کوئی نئی بات تو اس نے کی نہیں ہے کہ جو پہلے بھی آئے ہیں حکومت میں اگر عمران خان صاحب آئے ہیں وہ بھی لادلے ہی تھے وہ بھی پہلے پاک فوج کو سلوٹ مارتے تھے اسی طرح ہر جو بھی آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں حکومت کے اندر وہ لادلے ہی ہوتے ہیں تو حکومت میں آتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا کہ کیا ہم کی ہیں سر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ میاں صاحب نے موٹر وے میاں صاحب نے اورنج ٹرین میاں صاحب نے سپیڈو میاں صاحب نے میاں صاحب نے ماشاءاللہ یوم تکبیر ایک ملک کو ایک انہوں نے بنایا ایک کہ دشمن کی جو نظر ہے وہ اس پہ پڑے ہی نہ ٹھیک ہے اور الحمدللہ شیر کی طرح وہ جو دشمن ہے نا وہ در چاہتے ہیں شیر کو دیکھ کے اور اس کے بعد ماشاءاللہ آپ میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر انسان بریانی کھائے تو دل کرتا ہے کہ شیر کو ووڑ دے دیں اور اگر انسان حلوہ کھائے تو دل کرتا ہے مولانا فضل الرمان کو ووڑ دیں اگر بندہ غیرت کھائے تو دل کرتا ہے امران خان کو ووڑ دیں اب کیا کریں آپ پتہ ہیں آپ کیا کھائیں ہم غیرت مند لوگ ہیں ہم امران خان کو ووڑ دیں گے انہوں نے بلہ چھین لیا کوئی بات نہیں ہم علو مٹر گاجر بینگن چمٹا روٹی کا نشان پیالا وہ بھی ہے انشاءاللہ اس کو ووڑ دیں گے کیوں پریشان ہوتے ہیں انشاءاللہ امران خان واپس آ رہا ہے پاک فوج زندہ آباد ہم ان کے ساتھ ہیں اور نو مہی کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن امران خان آ رہا ہے آپ لوگ یہ فکر ہو جائیں انشاءاللہ اس ملک کو سوارے گا دوبارہ سیحت کارد ملے گا دوبارہ خوشحالی آئے گی مہنگائی کنٹرول ہوگی انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلے گی سر جی ان کی جواب شریف صاحب کے جو سابزادی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف لادلہ امام کا آپ کیا کہیں گے کیا رہا ہے آپ کی اتنا لادلہ کہ تھوڑا سا کچھ ہوتا ہے تو انگلینڈ بھاگ جاتا ہے واقعی لادلہ ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے لادلہ کوئی نہیں بیڑ میں درد ہوتا ہے تو انگلینڈ بھاگ جاتا ہے پاکستان میں شاید ایسے ہم سبتال نہیں منا سکا جو اس کا علاج کرتے ہیں انہیں بالکل صحیح کہ میرے والے لادلے ہیں آپ کے کہیں گے ہم بھی پیار کرتے ہیں ہم کے لادلے اٹھاتے ہیں ٹھیک کیا جیس کچھ نہیں ہے مر جائے جب بندے کا زمین مر جائے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے پاس کرپشن ہے ان کے پاس کرپشن کی کہہ نہیں ہے ان کے پاس 10% کی کہہ نہیں ہے ان سے جب بھی پوچھے کیا آپ ناڑی سڑک منا رہی ہے 10% میرا ان کو کیا باتا ٹھیک ہے ان کو کیا باتا کمے کیسے بنتی ہیں سر جی ان کے اوپر وہ سابد تو نہیں ہو سکے آپ نا انشاءاللہ بے فکر نے اس بادر نے یو این میں کھڑے ہوئے کہا تھا لا الہ الا اللہ there is no god but only one and we will fight یہ جو اس نے ورڈ استعمال کیا ہے نا absolutely not or we will fight یہ حضم نہیں ہوئے ان لوگوں سے جو دنیا کے اوپر قبضہ کیے بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ وہ واپس آئے گا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا اور اسلام کا بول بالہ اور پاکستان کا بول بالہ ہائن کیوں ابھی تو لوگ سب کو اس کو آنکھیں نکال رہے ہیں ساری ابھی آنکھیں نکال رہے ہیں آپ نے کہا جی کہ وہیں آئیں گے آپ کے دوست جو ہیں وہ تو بالکل مخالف پارٹی سے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ تو آئے گا انہی اور غیرت مند جو ہے وہ صرف انہیں ووٹ دیں گے تو آپ سبری انشاءاللہ بتائے گی کہ شیر کس طرح گرجتا ہے انشاءاللہ مدان میں تو یہ تو دنیا دیکھے گی یہ پکا ووٹ ہوگا اللہ العزیز یہ دیکھیں گی انشاءاللہ دنیا سار جی آٹھ فروری کوئی الیکشن پکے ہوں انشاءاللہ کیوں نہیں ابھی بھی آپ کو یقینی آیا تو پھر کبھی یقینی آئے گا اگر الیکشن ہونے ہو تو اس طرح سے سب کچھ ہوگی اوام تو کہتی تھی کہ نواز شیف آئے گئے انہی اب آگیا بس خبر صبر کرو خموش ہو جاؤ آگیا نا تو انشاءاللہ الیکشن بھی جیتے گا یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں میری باستانے آپ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے بیس لوگ کھرے ہیں ان سے پوچھیں کون ہے جی مران خان کے ساتھ آتھ کھڑا کرے جی یہ طرح کیمرہ مارے جی یہ ابھی فیصلہ ہو گیا عوام تو نائنٹی نائن پرشن کے ساتھ ہے تو ہم جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم نہیں یہ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے انشاءاللہ پولٹیکل عمل ہے ووٹ دیں گے ووٹوں سے آئیں گے انشاءاللہ خان سب دوبارہ آئیں گے جی ابھی انہوں نے فیصلہ کر دیا یہ گنجے ہیں نا یہ سپورٹ کرنا مجبوری ہے یہ ہے صرف سوشل میڈیا ابھی یہاں پہ ان کو پتا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا کی پیداوار ہے ٹھیک ہے ان کو پتے ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی ان کو پتے نہیں ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوتے والا مارکٹ اور کھانوں اور گھاڑ ہیں یہاں پہ اس ٹیم دو تین ہزار لوگ موجود ہیں ہم سب کٹھے ہوتے ہیں ہم پہ پانچ سو لوگ کٹھا کر لیتے ہیں جو زیادہ ووٹ جس کے حق میں ہاتھ کڑا کرے ہیں کہ وہ انشاءاللہ جیت جائے گا اور انشاءاللہ جیتنا بھی اسی نے ہم نے یاد کر لیا ہے جو جو نشان ملے ہیں ہم نے یاد کر لیا ہے انشاءاللہ جید اور آزین یہ تھی ہماری عوام کی رائے امید کرتی ہوں کہ جو آج ہماری پبلک نے برکت مارکٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ لوگ کافی گرج کے بولے ہیں اور آج جو سپورٹرز ہیں وہ اپنے جن کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے حق میں بہت زیادہ بولے اور کچھ تو کہتے ہیں جی نئی سیرف اور سیف عمران خان صاحب جیتے ہیں جو جیل میں بیٹھا ہوئے وہی جیتے ہیں اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نئی نماز شریف صاحب جو ہیں وہی اگلے پی ایم بنے گے امید کرتی میری آج کی جو ویڈیو ہے میرا آج کا پروگرام ہے وہ آپ کو بہت پسند آئے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھلے گا تو چین کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شو اور کمینٹ کیجئے گا ملوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ